بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم ٹینتھ کلاس کی میٹس کا انٹرڈکشن لیں گے ٹینتھ کلاس کی میٹس کے ٹوٹل کتنے چیپٹرز ہیں اور کس چیپٹرز سے کتنے شارٹ آئیں گے اور کس چیپٹرز سے کتنے لانگ آئیں گے اور کس چیپٹرز سے کتنے ایم سی گوز آئیں گے کس چیپٹرز کو ہم لانگ کے لحاظ سے کریں گے کس چیپٹرز کو ہم شارٹ کے لحاظ سے کریں گے تو آج کا ہمارا پہلے لیکچر ہے تو بچوں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹینتھ کلاس کی میٹس ہے اس کے جو ٹوٹل چیپٹر ہیں وہ تیرہ ہیں اس کے کتنے ٹوٹل چیپٹر ہیں اس کے جو ٹوٹل چیپٹر کتنے ہیں تھرٹین یعنی اس کے تیرہ جو ٹوٹل چیپٹر ہیں اور ان تھرٹین چیپٹر کو دو حصوں میں ڈوائٹ کیا گیا ہے سب سے جو اس کا پہلا پارٹ ہے وہ الڈجبرا اور جو دوسرا ہے وہ ہے جیومیٹری الڈجبرا کے اندر چھے چیپٹر آئیں گے یعنی آپ کی ٹینتھ کلاس کی میٹھ کے جو پہلے چھے چیپٹر ہوں گے وہ کس کے ہوں گے الڈجبرا کے ہوں گے اس کے اندر آپ کیا کہنے گے الڈجبرا کو سب ڈسکس کریں اسی طرح آپ کا جو سیون سے لے کر تھرٹین چیپٹر تک آپ کا کیا ہوگا جیومیٹری ہوگا یعنی آپ ساتھے چیپٹر سے لے کر تیرہویں چیپٹر تک ٹوٹلی آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے ساتھے چیپٹر سے لے کر تیرہویں چیپٹر تک ٹوٹلی آپ کیا کریں گے جیومیٹری کو ڈسکس کریں گے اور اس کو آپ کیا کریں گے بڑی تفسیقی کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں کیا کریں گے ڈسکس کریں گے ہمارے پاس جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے جی کوڈریٹک ایکویشن دو درجی مصابع اس چیپٹر کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہمارے پاس ایکویشن ہوگی ایک مصابعات ہوگی جب ہم اس چیپٹر کو ڈیٹیل سے کریں گے تو میں اس کی پہچان بتاؤں گا یک درجی مصابعات دو درجی مصابعات سیہ درجی مصابعات یعنی آپ کے پاس دو درجی مصابعات یک درجی مصابعات سیہ درجی مصابعات اس کی پہچان کیا ہوگی اس کے اندر صرف ہم کیا کریں گے دو درجی مصابعات کو ڈسکس کریں گے یعنی Quadratic Equations کو ڈسکس کریں گے کہ Quadratic Equations کو حل کرنے کا کیا طریقہ کا اس طرح ہمارے پاس دوسرا جو چیکٹر ہے وہ ہے دو درجی مساوات کا نظریہ یعنی Theory of Quadratic Equations یعنی آپ کے پاس ایک تو دو درجی مساوات آگئی ہے میں پتہ لگے کہ دو درجی مساوات ہیں اب اس دو درجی مساوات کو حل کرنے کے آگے کتنے میتھرڈ ہیں آگے کتنے طریقے ہیں آپ کن کن طریقوں سے ان دو درجی مساوات کو کیا کر سکتے ہیں solve کر سکتے ہیں ان کو simplify کر سکتے ہیں ان کو simplify کر کے آپ مزید اس کو کیا کر سکتے ہیں detail میں discuss کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک جو بڑی equations ہوگی آپ ان کن کن equations کو دو درجی مساوات کے ساتھ ملا کر اس کو کیا کر سکتے ہیں بلکل چھوٹا یعنی اس کو سادہ ترین جواب نکال سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس تیسا چیکٹر ہے variation تغیرات ہمارے پاس تیسا چیکٹر ہے تغیرات کے حوالے سے تغیرات variations ہمارے پاس دو طرح کی variations ہوتی ہیں ایک directly اور ایک inversely تغیر محقوس اور تغیر راست جب ہمارے پاس یہ چیکٹر آئے گا تو ہم تفسیل کے ساتھ تغیر راست اور تغیر محقوس کی کیا کریں گے detail سے پڑھیں گے اور ان کو کیا کریں گے حل کریں گے تغیر راست کو حل کرنے کا کیا طریقہ کا ہے تغیر محقوس کو حل کرنے کا کیا طریقہ کا ہے اس طرح ہمارے پاس جو تیسا چیکٹر ہے وہ ہے partial fraction جزوی کسریں اب ہمارے پاس یہ چوتھا چیکٹر ہے جزوی کسریں partial fraction ذہن میں رکھنا ہے partial fraction چار قسم کی ہیں اب ان چار قسم کی partial fractions کو حل کرنے کے لیے چار ایسے کون سے method ہوں گے جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے ان equations کو ان جو fractions ہوں گی ان کو کیا کریں حل کریں اور ذہن میں رکھنا ہے fractions ہمیشہ بٹے والی چیز کو کہتے ہو partial fraction یا آپ کے پاس بٹے والی کچھ values ہوں گی ان values کو آپ کیا کریں گے مزید آگے حل کریں گے اس طرح ہمارے پاس پانچوہ چیپٹر ہے sets and functions یعنی set اور تفاق یعنی ہم کیا کریں گے آپ نے six, seven, eight کے اندر آپ نے پڑھے ہوں گے sets کے بارے میں یہاں بھی ہوئی سمپلی چیز ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے set کے بارے میں پڑھنا ہے set کیا چیز ہے دو setوں کو آپس میں جمع کرنے کا طریقہ یہاں ہمارے پاس ایک نئی چیز آئے گی کہ کسی بھی set کی domain اور اس کی range معلوم کرنے کا طریقہ کہ آپ کسی بھی set کی domain کیسے معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی set کی range کیسے معلوم کر سکتے ہیں جس سے ہمارے پاس یہ topic آئے گا یہ chapter آئے گا تو کیا کریں گے اس کو مزید detail میں discuss کریں گے اور جو چیزیں اس chapter میں ہوں گی وہ میں آپ کو مزید detail میں بتاؤں گا اس ہمارے پاس چھٹا chapter ہے basic statistics اس chapter کے اندر ہمارے پاس آتی ہے شماریات اب آپ نے نا تو 6,7,8 اور نا ہی 9 کے اندر شماریات کا ذکر سنو ہوگا آپ کے پاس ایک نئی چیز آ رہی ہے 10th کے اندر شماریات statistics اب آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کچھ values ہوں گی ان values کو استعمال کرتے ہوئے ان values کا mean معلوم کرنا ان values کا medium معلوم کرنا اور ان values کا mode معلوم کرنے کا طریقہ آپ سیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی بھی values ہے ان کا mean کیسے معلوم کرسکتے ہیں mode کیسے معلوم کرسکتے ہیں ان کا immediate کیسے معلوم کرسکتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے اندر آئے گا کچھ means آئیں گے ایک آپ کے پاس harmonics mean آئے گا ایک آپ کے پاس geometric means آئے گا اور ایک آپ کے پاس simple harmonic means آئے گا ہم کیا کریں گے اس کے اندر مزید detail کے اندر discuss کریں گے یہاں تک آپ کا چھٹے chapter تک पार्ट नमबर वन जिसको मैंने अलजबरा का नाम दिया किसका नाम दिया अलजबरा अलजबरा आपका क्या हो चुक है जी कॉंप्लीट हो चुका है हमरे पार दूसरा पार्ट है जीयोमेट्री तो बच्चे आपने 6, 7, 8 प्राइं जीयोमेट्रिक आपको लाजबी करने पड़ेगी क्योंकि जीयोमेट्री का पार्ट हमारे लिए कॉंपलसरी है तो यहां भी आपके जीयोमेट्री है सबसे पहला जो चैप्टर है ओए इंट्रोडेक्शन ओफ टिगनोमेट्रिक यापके पार जो सबसे पहला चैप्टर है यापके पास कोई ट्राइंगल है चैप्टर कोर्ड उसका सवितर उसका संट्र मालूम करना है इस तरह अगल आपके पसचैप्टर है दानियिकामोस नाप पहले था दानियिक्ट है اب تھا دائرے کا مواس ملوم کرنا اس کے پاس آپ کے پاس ہے angle of a segment دائرہ یعنی قطع دائرے کا خاکہ اور آپ کے پاس جو last chapter ہے practical geometric circle یعنی عملی geometric اس کا طرح ہم کیا کریں گے عملی geometric کے ذریعے سے کسی بھی triangle کو بنائیں گے اس کا رقمہ ملوم کرنے کا طرح تمام کا طرح ہم کیا کریں گے geometric اندر فسید یہ تھا آپ کے پاس 10th class کی 13 chapter کا introduction کے پہلے سے لے کر 13 chapter تک پہلے 6 chapter algebra کے ہیں اس کے پاس 7 سے لے کر 13 تک جو اگلے chapter ہوں گے وہ کس کے ہوں گے geometric ہوں گے اسی طرح ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس ان 13 chapter میں سے کس کس chapter کے اندر سے کتنے short آئیں گے کس کس chapter کے اندر سے کتنے long آئیں گے اور کس کس chapter کے اندر سے کتنے execute آئیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس total chapters کتنے ہیں جی 13 chapters ہیں جی تو ہمارے پاس total chapter آ چکے ہیں جی تو ہم بتائیں گے کس chapter سے کتنے mcqs کتنے short اور کتنے long آئیں گے تو ذہن پر دیکھنا ہے جو آپ کے پاس chapter number 1 ہے chapter number 1 میں سے صرف آپ کے پاس کیا ہوگا ایک mcqs آئے گا chapter number 1 سے کیا ہوگا آپ کے پاس ایک mcqs آئے گا chapter number 2 سے آپ کے پاس کیا ہوگے دو mcqs آئیں گے اسی طرح chapter number 3 سے کتنے mcqs آ رہے ہیں جی 1 mcqs آ رہے ہیں chapter number 2 سے 2 mcqs آ رہے ہیں اور جو آپ کے پاس chapter number 3 ہے اس سے کتنے mcqs آ رہے ہیں 2 mcqs آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ کے پاس chapter number 4 سے کیا ہے 1 mcqs آئے گا اس طرح آپ کے پاس chapter number 5 سے کیا ہوگے 2 mcqs آئیں گے اسی طرح آپ کے پاس chapter number 6 سے کیا ہوگا 1 mcqs آئے گا chapter number 7 سے 1 mcqs chapter number 8 سے ایسی طرح ہمارے پاس شارٹ کوسٹن ہے تو دیکھیں آپ کے پاس پہلے چپٹر سے صرف شارٹ کوسٹن ہے اس طرح آپ کے پاس چپٹر نمبر تھری سے three شارٹ کوسٹن ہیں ڈائیں گے اسی طرح آپ کے پاس چیکٹر نمبر 4 سے 2 شارٹ کوششن آئیں گے اور اسی طرح آپ کے پاس چیکٹر نمبر 5 سے 4 شارٹ کوششن آئیں گے اور اسی طرح آپ کے پاس چیکٹر نمبر 7 سے 1 اینٹسی کیوز نمبر 10 سیدھے بھی نمبر 10 سیدھے بھی 1emcq's. 11 سیدھے بھی 1 short question 12 سیدھے بھی 1 short question اور 13 سیدھے بھی 1 short question اور 13 سیدھے بھی کیا ہوگا آپ کے پاس صرف 1 short question آئی گا. حب ہم آتے ہیں اپنے لاؤنگ کی طرح آپ کے پاس chapter number 1 سے long کا صرف ایک پارٹ آئے گا یعنی ایک جوز آئے گا چارت نمبر کا اسی تہاں chapter number 2 سے بھی ایک جوز آئے گا chapter number 3 سے بھی ایک پارٹ آئے گا چپٹر نمبر 4 سے بھی ایک پارٹ آئے گا چپٹر نمبر 5 سے بھی آپ کے پاس کیا ہوگا ایک پارٹ آئے گا آپ کے پاس 7 سے بھی ایک پارٹ آئے گا 6 سے بھی آپ کے پاس کیا ہوگا ایک پارٹ آئے گا اور ذہن بھی رکھنا ہے آپ کے پاس 6 ہوگا یہاں سے ایک پارٹ یعنی مکمل آئے گا آٹھ نمبر اسی طرح آپ کے پاس جو چپٹر نمبر 7 ہوگا وہاں سے بھی کیا ہوگا ایک پارٹ آئے گا کہاں سے چپٹر نمبر 7 سے چیپٹر نمبر ایٹ سے آپ کے پاس کوئی پارٹ نہیں آرہا یہاں سے نہیں ہے یہاں سے آپ کے پاس دو نہیں آئے گا چیپٹر نمبر نائن سے بھی آپ کے پاس ایک پارٹ رہے گا لیکن یہ ایک پارٹ آپ کو کمپلیٹ ہوگا اس کا تھیورم کا اسی طرح آپ کے پاس جو چیپٹر نمبر الیون ہے آپ کے پاس چیپٹر نمبر جو الیون ہوگا یہ بھی نیل ہے اور اسی طرح جو آپ کے پاس چیپٹر نمبر ٹین ہے یہ بھی نیل ہے اور آپ کے پاس جو 11 ہے یہ بھی نیل ہے چپٹر نمبر جو آپ کے پاس 12 ہوگا یہاں سے ایک پارڈ آئے گا کمپلیٹ تھیوڑوں کا اور اس طرح جو آپ کے پاس چپٹر نمبر 13 ہے یہاں سے آپ کے پاس کیا آئے گا صرف ایک پارڈ آئے گا یہ تھی تھی آپ کے پاس شارٹ کوششن کی لانگ کوششن اور ایم سی کیوز کی کہ آپ کے پاس پہلے سے لے کر 13 چپٹرز تک کتنے شارٹ کوششن آئیں گے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے کتنے لانگ آئیں گے اور کس چپٹر سے کتنے شارٹ کوششن آئیں گے